بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ عرل کاذبین السلام و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ و من و علیہ مما بعد محترم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مارش کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اس کے بعد کا مہینہ جو ہے اپریل کا مہینہ ہے لیکن ایک بہت بڑا عالمیہ یہ ہے کہ اپریل کی پہلی تاریخ کو ہم نے دوسروں کے آدات و تقالیت کو اس قدر اپنا لیا ہے کہ اس اپریل کی آمد کا ہم انتظار کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہم جھوٹ بولیں اور پیٹ بھر کے جھوٹ بولیں جی بھر کے جھوٹ بولیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید آج کے جھوٹ کا محاسبہ نہیں ہوگا جھوٹ بولتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں جھوٹ بول کر کے ہم دوسروں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں جھوٹ بول کر کے ہم انہیں غلط خبریں دیتے ہیں اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں اور جب بعد بعد تحقیق کی آتی ہے تو ہم یہ کہہ دکھے چھوٹا رہا پڑھ لے پا لیتے ہیں کہ آج تو اپریل فول ہے میرے بھائیوں اور دوستو شریعت ہمیں قطعہ نسبات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں آئیے ہمارے سامنے قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے اس میں ہم جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ کیا برتا ہو گیا ہے فرمایا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہے جھوٹ چاہے عام دنوں میں بولی جائے یا فش تاریخ کو بولی جائے فش اپریل کو بولی جائے جھوٹ جھوٹ ہے اور جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہوگی اس پر نبی کی لانت ہوگی اس پر رسول کی لانت ہوگی اس پر فرشتوں کی لانت ہوگی اور قیامت کے صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں کی اس پر لانت ہوگی اور وہ شخص ملعون ہوگا ہمیں ملعون نہیں بننا ہے بلکہ ہمیں تو زندگی ایسے گزارنی ہے تاکہ لوگ ہمیں ہماری تعریف کریں شریعت ہماری تعریف کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حدیث مسلم شریف کے اندر موجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا سچ بولو اس لئے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان اس دنیا کے اندر سچ بولتا ہے سچ بولنے کی اسے عادت بن جاتی ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے اس کے برعکس آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ کے قریب مت جاؤ جھوٹ سے بچو اس لئے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے انسان اس دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے اور وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے کا خواہش مند ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے اب آپ سوچئے کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا گیا تو آپ کا کیا حشر ہوگا میرے بھائجوں اور دوستوں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بیماری سے بچائے پروردگارہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جھوٹ سے بچا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين